صحابہ صحابہ کریں گے صحابہ کریں گے لگائیں گے تارا صحابہ کریں گے صحابہ کریں گے صحابہ کریں گے صحابہ کریں گے محمد کی پیاروں سے ہے پیار ہم کو محمد کی پیاروں سے ہے پیار ہم کو یہ قلبی کہاتا یہ ابھی جہی گے یہ قلبی کہاتا یہ ابھی جہی گے صحابہ 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 کریں گے 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 موسیقی این الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يظللہ فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له وَأَشْحَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اللہمَّ سَلِّعَ لَى مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعْلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيءِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ بیده الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ہر قسم کی حمد و سلام کی بریائی بُدرگی اللہ وحده لا شریک کے لیے جو اکیلہ تنہا یقتا بے مثل اور بے مثال اَسْسَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدْ اَنْقِنْ دَرُودُ وَسَلَامُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ پر جو امام الانبیاء سید البشر شافی معشر سید المرسلین اہلِ اسلام بابرکت ذات صرف اس بادشاء اللہ تبارک اللہ بیده الملک برکت والی دات بابرکت وہ دات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہ حقیقی بادشاہ بادشاہ تو بہت ہے ہمارے اس بلکہ بادشاہ ہے دیگر ممالک کے بادشاہ ہیں ان کی بادشاہت بہت کمزور آج بادشاہ ہیں تخت پر بیٹھے ہوئے کل تخت پر بھی چڑ جاتے آج ان بادشاہوں کی حکومت چند پارلیمنٹ کے ممران کی بدولت اگر وہ باغی ہو جائیں جتنے ایم این اے آپ کے ایم پی اے ہیں تو ان کی حکومت اسی وقت گر جاتی کمال کا بادشاہ تو وہ ہے ساری دنیا باغی ہو جائے دھرتی بر ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو رب کی حکومت کوئی خدشہ ہے کہ وہ ڈاما ڈھول ہو جائے گی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر ساری کائنات کے انسان رب کے باغی ہو جائے انکار کر دیں رب کا تو اللہ کی حکومت میں بادشاہت میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی فرق لیا اور اگر ساری دنیا مسلمان ہو جائے ایک بھی باغی نہ رہے دھرتی پر مشرق و مغرب شمال و جنوب کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو رب کا انکاری نہیں اللہ کی بادشاہت میں ریت کے ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا تو بیدی الملک حقیقی بادشاہ تو وہ ہے بادشاہ آپ بھی ہیں ہر شخص اپنے گھر کا بادشاہ باپ ہے والد ہے اپنے گھر کا بادشاہ معصوم بچے اس سے پوچھ کر قدم اٹھاتے ہیں اس کی حکومت ہے بیوی اس کے یادت کے بغیر کوئی کام نہیں کر دی لیکن جون جون وقت گدرتا ہے یہ جوانی پڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے ایک وقت تھا کاروبار پر یہ بادشاہ گھر پر یہ بادشاہ اولاد پر یہ بادشاہ ڈیرے پر یہ بادشاہ زمینوں اور مربوں پر یہ بادشاہ اب وقت گدرا یہ چار پائی پر ہے اور اولاد بادشاہ بن چکی اس کو کمزور ضعیف بوڑا اب یہ چلنے کے قابل نہیں پگڑنے کے قابل نہیں سہارے کا محتاج ہے بادشاہ یہ بھی ہے لیکن وہ ایسا بادشاہ ہے ساری دنیا جب نہیں تھی تب بھی وہ بادشاہ تھا اور جب ساری دنیا نہ ہوگی تب بھی وہ بادشاہ ہے کل من علیہ آفان ویبقا وجہ ربی کا ذو الجلالی بل اکرام تبارک اللذی بیدی الملک اللہ کے ہاتھ میں یہ سارے کائنات کی بادشاہ ساری ملکیت اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے تو ہاتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دو ہیں اور دونوں ہاتھ ہی دانے ہاتھ اب کچھ لوگوں کو یہاں مغالدہ لگا بڑے فسلے کہ ہاتھ سے مراد قوت ہے ہاتھ سے مراد طاقت ہے ہاتھ سے مراد حکومت ہے لیکن شریعت کیا کہتی ہے خلق تبیدیہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہمارا ایمان ہے اللہ کے ہاتھ ہمارا ایمان اللہ کے ہاتھ ہے کیسے ہمیں نہیں خبر ہم مثال نہیں دے سکتے جیسے ہمارے ہاتھ ہیں اس بادشاہ کے بھی ہاتھ بغیر تمثیل تعویل تعقیم کے کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتے اللہ کے ہاتھ ہاتھ ہے کیسے جیسے اس بادشاہ کی شان کو لائک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر وہ قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا کسی سے مشورے کی اسے ضرورت نہیں مجھے ضرورت ہے آپ کو ضرورت ہے بی بی کو ضرورت ہے اولاد کو ضرورت ہے وقت کے فرعون کو بھی ضرورت ہے اس نے بقائدہ اپنے ہامان سے مشورہ کیا تھا اب کیا کریں ان سب کو مشورے کی ضرورت ہے وہ ایسا قادر مطلق ہے اسے اپنا ندام حکومت چلانے کے لئے کسی پیر کسی فقیر کسی درویش کسی ولی کسی بدرگ کسی فقی کسی محدث کسی نبی حتیٰ کے امام الانبیاء سے بھی مشورے کی ضرورت نہیں سبحان اللہ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيِّن قَدِير وہ قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے کمال نہیں ہے جانوروں کو دیکھا ہے آپ اُنَا اِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَدْ کمال کی تخلیق نہیں ہے انسانوں کو دیکھا ہے آنکھیں دو چہرہ کی بناوٹ پوری انسانیت میں کان بھی دو آنکھیں بھی دو شکل و صورت بھی جیسی میری ویسے آپ کی خسرے سے کوئی شخص نہیں ملتا کمال نہیں اس باتشاہ ہمارے ہاں دور ہے میڈیا کا ہمارے ہاں انگوٹھا لگتا ہے دیسی طریقے سے پہلے اب کمپیوٹر کے دریئے کمپیوٹر کے دریئے انگوٹھا لگتا ہے کمال نہیں اس باتشاہ کا اس انگوٹھے کے اندر جو یہ لکیرے ہیں ساری دنیا کی کسی کی دوسرے سے نہیں ملتی وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کسی سے دوسرے کی نہیں ملتی کائنات کے اندر کوئی ایسا قادر ہے اس نے یہ کھیل اور تماشا تو نہیں بنایا اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاتِ اس نے موت و حیات کی تخلیق کی کہیں بندہ مر رہا ہے کہیں پیدا ہو رہا ہے کہیں دنیا کے ندام بڑا خور صورت ہے اور کہیں زلزلے اور توفان ہے کہیں موت بے تہاشا آ رہی ہے اور کہیں پیدائش ہے اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَلْحَيَاتِ یہ موت و حیات کا جو ندام ہے آج پیدا ہوئے کل ستر سال کا ہو کر مر رہا ہے یہ کیوں بنایا گیا کھیر اور تماشا ہے اللہ کی شان کے لائقی نہیں کہ وہ کوئی عبس بیکار کام کرے اس نے اس لیے بنایا اس لیے یہ دنیا سجائی اس لیے یہ کائنات کا ندام بنایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وہ دیکھنا چاہتا ہے نیکی کون کرتا ہے بدی کون کرتا ان کی ازمائشیں ہو رہی کمال نہیں ہے سارا بندو بس اس کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کو عزادی دے رکھی ہے عزادی ہے کہ یہ گندگی کی پلیٹ ہے اور یہ تیب اور حلال رزق ہے اب تو عزاد ہے جو چاہے پی لے یہ تادار ساپ پانی ہے اور یہ شراب ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے قرآن مقدس اِنَّا حَدَيْنَا سُحَانَ اللَّهُ لِيَبْلُوَكُمْ أَيِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا یہ بھی اسے کہیں بھاگ سکتا ہے کوئی بھاگ کر دو دکھائے کہے میں نے موت ہی نہیں آنے دینی میں نے مرنا ہی نہیں ہے میں اس قبر کے اندر بند ہی نہیں ہوں گا میں ہمیشہ جوان رہوں گا وَهُوَ الْعَزِيز ایسا غالب ہے دنیا کی کوئی طاقت اس اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتی مجھے کر سکتی چند نوجوان بدرگ مل جائے شاہ صاحب وقت دیجئے میں نے انکار کر دیا حافظ صاحب کو میں وقت نہیں دے رہا آپ کیا کریں گے کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے جس کو میں نہ نہیں کر سکتا اس کا فون کروا دیں گے کسی کب اٹھائیں گے گاڑی میں ڈالیں گے اسلام آباد لے آئیں گے جی وقت لے کر دیں مجبور ہوگی پنچہت کے فیصلے ہوتے ہیں ماں باپ کے سامنے اولاد مجبور ہوتی ہے خامن کے سامنے بیوی مجبور ہوتی ہے باپ کے سامنے بیٹی مجبور ہوتی ہے باس کے سامنے ملادی مجبور ہوتا ہے وَهُوَ الْعَزِيز ساری کائنات مل کر نبیوں سمیت اگر کسی بات پر رب کو مجبور کرنا چاہے اور وہ کہے میں یہ کام نہیں کر سکتا وہ ایسا غالب ہے ان کی کسی کی پرواہ نہ کرے نہ اس کی بادشاہت کو کوئی پرواہ نہ اس کی حکومت کو کوئی پرواہ وَهُوَ الْعَزِيز بڑا غالب ہے کمال کا غالب ہے کتنا غالب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش کا واقعہ دیکھ لیں قرآن کیا کہتا ہے مریم کہنے لگی علیہ السلام کاش اس سے پہلی میں فوت ہی ہو جانا مِن تُو قَبْلَ حَادَا مِن تُو قَبْلَ حَادَا کیسا غالب ہے سبحان اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دیتا وَهُوَ الْعَزِيز وہ بڑا غالب ہے یہاں پر آ کر کلمہ پڑھنے والوں کو بڑا دھوکہ لگا ہے یہ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بدرگوں کو جمع کر کے پیروں اور فقیروں کا اجتماع کر کے ولیوں اور درویشوں اور مجذوبوں کو ساتھ لے کر ہم رب کو مغلوم کر سکتے ہیں منوا سکتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے ہماری سنتا نہیں اور ان قبر والوں کی موڑتا نہیں معنی کیا ہوا کیوں ان کی بات کو موڑتا نہیں مغلوم ہو جاتا ہے ہم اس اللہ کو اللہ نہیں مانتے جو مغلوب کے سامنے مغلوب وہ غالب ہے العزیز ایسا غالب ہے ایسا غالب ہے کہ پیغمبر مانتے رہے اللہ اس میرے چچا نے میرا بڑا ساتھ دی ہے بڑی محنت کی ہے بڑا سہارا بنتا رہا کفار کے سامنے سینہ سو پر رہا اس کو کلمہ ہی پڑھا دے یہ کلمہ میرے کان میں کہہ دے ایسا غالب ہے نہ ماننے پر آئے تو نبی کی نہ مانے اس کو کوئی پروان یہ اس عقیدے کو پلے بانی یہ عقیدہ توحید ہے اس عقیدے کے ساتھ تمسک کیجئے وہ بڑا غالب ہے بڑا غالب ہے اس کی فوجوں کا کیا کہنے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّبَاوَاتِ بَلْأَرْضِ یہ کرونا آیا تھا نا اب بھی موجود ہے کیسے فوج ہے رب کی دیکھ لو سب کے چہروں پر جو دشمن تھے نقاب کے کفار ان کے چہروں پر ان کی عورتوں کو بھی نقاب لگوا دی ساری دنیا بے بس ہو گئی کہتے تھے سائنس بڑکی بڑی ترقی کر گئی ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ایک منٹ میں کیا کر دیتے ہیں اللہ نے ایک ایک وائرس بھیجا اپنا ایک وائرس پوری دنیا گھروں میں سبٹ کر رہ گئی کوئی کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں مسجد میں صف بندی کرنے کے لیے تیار نہیں دفتروں میں حکومت بلانے کو تیار نہیں سکولوں میں نظام تعلیم چلانے کو تیار نہیں حجہ کے بیعت اللہ میں اور مسجد نبی کے اندر بھی وہ بادشاہ ہے نا سب کو بند کر کر رکھ دیا اور بتانا چاہتا ہے کہ العزیز میں غالب ہوں ساری دنیا مغلوب مجھے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا لیکن یہ بھی یاد رکھنا الغفور بڑا بخشنے والا ہے بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا معاف کرنے والا ہے ساری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی گدر گئی ساری زندگی اور اس کے در پر آ گیا ہے آنا تیرا کام ہے رب کہتا ہے معاف کرنا میرا کام ہے آنا تیرا کام ہے معاف کرنا میرا کام ہے میرے در پر آ تو صحیح لیکن اکثریت تو درو پر آتی نہیں ہے آتی نہیں ہے صبح اٹھتے ہیں تو بابا علی حجبیری کی قبر پر شام کو جاتے ہیں تو کسی اور کی قبر پر دوبہر ہوتی ہے تو کسی اور کی قبر پر جس کے در پر جانا تھا غفور تو وہ ہے بخشنہار تو وہ ہے کالے کرتوتوں کو مٹانے والا تو وہ ہے عمال نامے تو اس کی جماعت فرشتوں نے قابو کر رکھے ہیں تو اس کے در پر آیا ہی نہیں جو ہمیشہ معاف کرنے والا ہے جس نے اپنے بندوں کو پیغام پہچا دیا تھا زمین اور آسمان کے سارے خلا کو تو گناہوں سے بھر لے اس کے اندر شرک اکبر نہ ہو میں اتنی ہی رحمتیں لاکر دجھے معاف کر دوں گا اتنا معاف کرنے والا ہے اللہ ہے کون آسمان دیکھتے ہو دن میں بھی دیکھتے ہو رات کو بھی دیکھتے ہو کمان کا نہیں کوئی ستون نظر آتا ہے اوپر نیچے ساتھ آسمان ہے کوئی کبھی آسمان کا کنارہ کسی نے دیکھا ہے کہ جی میں ایک ہی رخ جہاز کو اڑاتا چلا جاؤں اور اس کا کنارہ پالوں یہاں ختم ہو گیا کوئی دیکھا ہے اللہ اکبر ایسی ذات کو چھوڑ کر پھر قبر پر جا کر کہنا ہے بابا جی تو ہی اولاد دیتا ہے تو ہی سنتا ہے اور تو ہی آتا ہے جمعیرات کو تیرا ہی کھاتے ہیں تیرا ہی نظر کرم ہے اس بابے نے آسمان میں کوئی حصہ ڈالا ہے امین پور بنگلہ کا جو اوپر آسمان ہے وہی بنا دیا اور کسی بزرگ سید نے معصوم شاہ بخاری نے ہائے ہائے اللذی خلق سبع سماوات انتباقا سات آسمان بنائے تہ بتہ سات دو آسمانوں کی سیر کرائی امام الانبیاء کمال نہیں ہے کوئی ایسا کام بتلاو کہ تم اس کے در کو چھوڑ کر دوسرے کے در پر چلے گئے کہ وہ نہیں کر سکتا رب نہیں کر سکتا کوئی شدو بتلاو ما ترافی خلق الرحمن من تفابط پھر دیکھو اسبانوں کی طرف کوئی ٹیڑ کوئی کجی کہیں پر کوئی خطا اتنی بڑی تخلیق اتنی بڑی تخلیق اور بچہ مانگنے کے لئے تو بابے کی قبر پر جا کر پیران دیتا بنا دیتا ہے اس کو جو اتنی بڑی تخلیق آسمان اور وہ اتنا سا بچہ یہ پیر صاحب نے دیا اس لئے بچے کا نام پیر بخش رکھا ہوا ہے اللہ بخش دیکھئے قرآن مقدس فرج علبسرہ حد طرح من فطور پھر دیکھ لے پھر دیکھ لے پھر نگاہ دھڑا لے دوبارہ دوبارہ سمرج علبسرہ کر رہتین پھر دیکھ لے دو بار اچھی طرح دیکھ لے پہلی دفعہ میں شاید کچھ نظر نہ آیا ہو دوبارہ پروف ریڈنگ کتاب کی کی جائے تو کوئی غلطی نکلاتی ہے پھر دیکھ جب بھی تُو دیکھے گا تھکا ہوا آجز تیری آنکھیں نگاہیں پس دو کر پلٹائے گی رب کی تخلیق میں غلطی کون نکال سکتا اپنے آپ کو ہی دیکھ لے اپنے آپ کو ہی دیکھ لے اب میں یہ کہوں یا کوئی یہ کہے آنکھیں یہاں کی بجائے اگر یہاں لگ جاتی تو بہت ٹھیک کمال نہیں اس کا اِنَّ رَبَّكَمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَادِ وَالْعَرْضِ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَادِ وَالْعَرْضِ قرآن نے ایک اور مقام پر کہا کہ تمہارا رب تو وہ ہے رب کا معنی پالنہار رب کا معنی لج پال رب کا معنی غریب نواز بندہ نواز تمہارا رب تو وہ ہے کون سا جس نے آسمانوں کو بنایا دمینوں کو بنایا کوئی کہہ سکتے ہیں یہ چپا شاہ صاحب نے بنائی یہ زمین کا حصہ ہمارے پیر صاحب نے بنایا بڑی پوچی ہوئی سرکار ہے کچھ کر کے تو دکھائے ایک ٹہنی کا پتہ بنا کر دکھائے بہت کچھ کر لیتے ہیں بیٹھے گھر پر ہیں دیکھتے ہیں آسمان پر لوہے محفوظ پر ہیں یہ اوپر سے سبق پڑھ رہے ہیں لوہے محفوظ وہاں سے دیکھ کر بتنا دیتے ہیں بچہ ہوگا کے نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں یہ درخت ہے ہمارے سامنے مٹی سے اگا کر دکھا دے یہ کھجور کی گھٹلی ہے تو یہ دیتے ہیں اسے اگا کر دکھا دے یہ درخت لگا ہوئے نئی ٹہنی پیدا کر کے دکھا دے آئے خائق یہ تو بہت دور کی بات اِنَّ رَبْعَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ چھے دنوں میں بنایا کچھ کہتے ہیں مفسرین کہ ایک دن پچاک ہزار سال کے برابر کچھ کہتے ہیں ہمارے جیسے یہ چھے دن تھے اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے اس میں چھے دنوں میں کہ آرام سے کام کرنا میں نے اتنی بڑی تخلیق میں چاہوں تو کن کہہ کر بنا دوں اِذَا عَرَادَ اللَّهُ شَيِّر جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کن ہو جا فِي سِتَّتِ اَيَّامِ کا معنی کیا ہے کہ چھے دنوں میں کہ ہر کام تسلی سے آرام سے ہنسلے سے سبر کے ساتھ مخلوق کو سبقیئے مخلوق کو سبقیئے کہ جلدبادی کا کام ابلیس کا کام ہے کوئی فیصلہ کیے تو سب سے پہلے سنت کے مطابق دو رکھتیں ادا کر لیں نمازِ استخارہ پڑھ لیں رب سے مشورہ کر لیں کہ میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے میں نے یہ دمین خریدنی ہے میں نے یہ بھیس خریدنی ہے رب سے مشورہ کر کہ جاننے والا تو وہ ہے اس لئے فِي سِتَّتِ اَيَّامِ سُمَّسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ پھر آسمان کی طرف مستوی ہو گیا دیکھ لو اسی عقیدے کا نہیں پتا نہ مولویوں کا پتا ایک سریعت کو نہ عوام کو پتا کہ اللہ کہا ہے کہیں گے ہر جگہ پر پوچھ لیں آپ شرک پر کھڑے ہو کر بندہ ہے جی ایک بات جی پوچھو اللہ کہا ہے ان کے ہر جگہ پر فِي لَا سُمَّسْتَوَا پھر وہ مستوی ہوا کدھر ارش پر یہاں مولوی کہتے پھر دے کہ اللہ ہر جگہ پر دیکھی ایک عورت سے سوال ہوا تھا صحابی لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت ہے اور اس کا آپ امتحان لے لیں لونڈی کا یہ مسلمان ہے کہ نہیں میں اسے ازاد کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس اور میرے پاس کوئی لے کر آئے کہ ہم کیا پوچھیں گے رفل و دیان کہتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں آمین اُچی آواز میں کہتی ہے نہیں کہتی یہ سنتیں یا نبی پاتی اس میں کوئی شک نہیں ہے نماز کا حصہ ہے لیکن ہمارا سوال یہ ہوتے دن نماز شروع کراؤ پتہ لگ جائے گا عدیس ہے کہ نہیں مومن ہے کے نہیں پس بات ختم ہو گئی کائنات کا سب سے بڑا امام محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وہ کیا فرماتے ہیں لے آؤ اس کو بھی امتحان لے لیتے ہیں لے آؤ اس کو دو سوال کیے پہلے بان دیئے گا دو سوال پہلا سوال کیا تھا این اللہ اللہ کہاں ہے ہمارا جواب کیا ہوتا ہے اللہ آر جگہ پر ہے اس انپڑ عورت نے انپڑ عورت لونڈی ہے کام کرنے والی عورت گھروں میں اس نے کیا کہا اشارہ تنفیس سما آسمان کے طرف اشارہ کر کے کہا اللہ تو اوپر ہے یہاں مولوی کو نہیں پتا لگتا اللہ تو اوپر ہے پہلا سوال عقیدہ کا سوال پہلا سوال عقیدہ کا سوال اللہ تو اوپر ہے بس دوسرا سوال پوچھا من انتہ تو کون ہے من انتہ میں کون ہوں اس عورت سے کہا یہ بتا میں کون ہوں من انہ میں کون ہوں عورت کہنے لگی انتہ رسول اللہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں بہت دو سوال کیے صحابی کو کہا جاؤ ازاد کر دو مومنہ نبی نے گارنٹی دے دی مومنہ دونوں سوال اور امت کی اکثریت دونوں سوالوں میں آج پہ پہلا سوال جا کر مدرسے میں پوچھتی یہ مفتی شیخ العدید سے این اللہ اللہ کہاں ہے کہا ہر جگہ پر ہے ہر جگہ پر ہے اور قرآن کیا کہتا ہے الرحمن وعلى الارش استواء الرحمن ارش پر مستوی علم قدرت طاقت بسارت سماعت ایک پتہ بھی اس کی اجادت کے بغیر زمین پہ نہیں گرتا ایک پتہ بھی سمندروں کی تہو کے اندر بھی دیکھتا ہے رب کہ نیچے کیا ہو رہا لیکن ذات اللہ کی کہاں ہے بولیے کہاں ہے ارش پر من انا میں کون ہوں اس پہ بھی امت کی اکثریت فیل ہے اگر آج امت کی اکثریت یہ مان لے یہ عقیدہ بنا لے انت رسول اللہ کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہے معنی نماز پیغمبر کے طریقے روضہ پیغمبر کے طریقے زکاة پیغمبر کے طریقے کی حج پیغمبر کے طریقے کا شکل و صورت ودا قطع پیغمبر کے طریقے کی تو دنیا میں کوئی فرقہ رہے گا اختلاف کس بات پر ہے کہیں گے تو اللہ کا پیغمبر ہے لیکن حدیث آپ کی بات آپ کا قول آپ کا عمل آپ کا فعل ہمارا بھی تو ایک امام ہے کوفے سے لے کر آئے اور دیکھ لو کتنے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں چار امام ہیں اور چاروں کے مدھب برحق جس کا برحق ہے اس کا نام ہی کوئی نہیں جرتی پر یہ ہم ہیں اہل حدیث کہ لوگوں کو باور کراتے بھرتے ہیں کہ چار نہیں حق صرف ایک ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی بے وقوف یہ کہے کہ دیکھو ہمارے امام کے خلاف بات کرتا ہے پیروں کو نہیں مانتا فقیروں کو نہیں مانتا چاروں کو نہیں مانتا میں نے میں تو ان کے بھی مانتا ہوں علی نقی تقی موسی قادم ساروں کو مانتے ہم لیکن مانتے کیا فرق یہ اس عورت سے جو سوال ہوا تھا وہ یہ تھا من میں کون ہوں میری حیثیت کیا ہے یہ حیثیت منوانے کے لئے یہ جلسے یہ کانفرنس یہ درس یہ تولیغ یہ ردیس لوگوں کو بدلاتے پھرتے ہیں ہر جگہ پر کہ مانو جو قلمہ پڑا ہے کہ انتا رسول اللہ اب نماز پیغمبر کی طریقے کی ہوگی اب اگر ایک مثال دیکھ میں آپ کو سمجھاؤ کہ دیکھو ہم عیسی علیہ السلام کو مانتے بولیے مانتے آپ مانتے میں تو مانتا ہوں میں سبیکر میں بھی کہہ رہا میں مانتا ہوں آپ مانتے اگر عیسی آکر آپ کو یہ کہے عیسی مربی ان کا وہ آکر آپ کو کہے کہ وہ مسلمان وں تم عیسی علیہ السلام کو مانتے ہو تو آپ کیا کہیں گے مانتے وہ کہے اگر مانتے ہو تو عیسی ہو جاؤ عیسی بنوگے پھر آپ عیسی کو نہیں مانتے دیکھو کمان عیسی علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے عیسی کہتے ہیں تم عیسی کو مانتے ہو مسلمان کہتے ہیں ہاں ہاں مانتے ہیں عیسی علیہ السلام کو کہاں پھر عیسی کیوں نہیں بنتے کوئی مسلمان عیسی بننے کو تیار نہیں لیکن عیسی کو مانتے ایسے ہی بلکل منو عن ہم اہل عدیس چاروں اماموں کو مانتے ہیں لیکن ہنفی بننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ ہم ان کو امام مانتے ہیں اور نبی صرف محمد کو مانتے ہیں یہی لونڈی سے سوال ہوا تھا من انا میں کون ہوں کیونکہ اس کی نماز بھی رفضی دین صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھائیے ویسے ہی بط سے بدنام برا اہل عدیس مسجد میں نہیں جانا اہل عدیس کی پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا اہل عدیس وہ اماموں کو نہیں مانتے وہ پیروں فقیروں کے بڑے من میں اللہ کی قسم پیر فقیر درویش میں میں مانتا ہوں یہ پیر ہے میں مانتا ہوں یہ درویش ہے جب مانتے ہو تو وہ کہتے پھر قادری کیوں نہیں کلواتے اگر مانتے ہو پیر عبدالقادر پھر قادری کیوں نہیں بنتے ہم کہتے ہیں ہم اس کو عبدالقادر مانتے ہیں یہ قادر کا بیٹ قادر کا بندہ عبدالقادر ہم اس کو مخلوق مانتے ہیں اس کو عبدالقادر مانتے ہے قادر صرف آسمان پر ہے اس کو قادر بطلق مانتے فرق ہے ماننے میں فرق ہے یاد رکھئے گا جیسے تم مانتے ہو قیامت آسکتی ہے ردیس ایسے ماننے کے لئے تیار نہیں کیوں تم منوانا چاہتے ہو کہ نبی تو ٹھیک ہے رسول تو ہم نے مان لی ہے لیکن جب یہ کوئی حکم دے گا تو ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے اور ہم ہم کہتے ہیں ہم امان تو مانتے ہیں یہ جب بھی حکم دے گا کہ ایسے کرو میں کہتا ہوں ہم نہیں مانیں ہم پوچھیں گے بتلا جو تو نے یہ کہا کیا محمد نے بھی ایسے کہا صلی اللہ علیہ وسلم امان داری سے سادہ سے گفتگو ہے سادہ سے گفتگو جٹ آدمی بھی سمجھے گا جٹ آدمی بھی سمجھے گا دیکھو چار امام ہیں ہمارے بڑے مشہور میں سب کا انکار کر دیتا ہوں میں سمجھا رہا ہوں میں چاروں کو نہیں مانتا آپ مجھے کافر کیسے کہیں گے کہ جی کافر ہو گیا سوچ لو پھر اچھی طرح میں چاروں کو نہیں مانتا بارہ سعیدوں کے نہیں مانتا صوفیوں کے سیکل میں نہیں مانتا کیا کہ کافر ہو گیا زیدی نہیں اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں محمد کو نہیں مانتا مسلمان رہے گا فرق ہے فتوہ دیکھ لو کیسے لگے گا کوئی سارے اماموں کا انکار کر دے تو کافر نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے تو مسلم رہ سکتا یہی سوال اس عورت سے خوبا تھا سو مستوی اللہ یکش لیل نہار یطلب حفیف یہ اس کے طلب کے اندر ہی رہتی ہے رات آتی دن کو چھپا دیتی ہے ڈھاپ لیتی ہے اب کوئی دیکھے ایمان دار اسے جلسہ ہو رہا ہو مغرب قریب قریب ہو سورج ابھی پورا نکلا ہو اور ابھی پیر صاحب نہ پہنچے ہو تو پیر صاحب کہ دے اور سورج کھڑا رہے اندر نہیں جانا آج کہتے وہ تو بہت کچھ کر دیتا ہوگا واقع کر دیتا ہوگا کوئی بندہ کوئی بندہ دیکھو ساتھا سوال ہے کوئی آدمی جو بہت پہنچا ہوئے بڑی سرکار ہے بہت بڑی سرکار اور سورج کا ٹائم پورا رہا اور واقع کہہ دیو یہی پر کھڑا رہے یہی پر کھڑا رہے غروب نہیں ہو نہ میں سید بادشاہ ہوں اور میں پیر ہوں میں فقیر ہوں سورج اس کی بات کو مانتا ہے رات آتی کے نہیں آتی پیر صاحب کہتے ہیں جلدی گروہ دے رونے والا ایک نبی ہے اور ایک کافر جھگڑا ہو گیا اس نے کہا آپ نے رب کا تعریف تو کروانا تیرا رب کون ہے اس نے کہہ دیا وہ مارتا بھی اور زندہ بھی کر دیتے اس نے ایک بندے کو شڑک سے پھگڑا گردن اتار دی جس کے فانسی کے آرر تھے جیل سے نکال آداد کر دیا یہ تو مارنے والا تو اس کو چھوڑ دیا اور ایک زندہ کو جا کے فارغ کر دیا یہ تو کوئی کمال نہیں ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بے وقوف آدمی اسے پتہ ہی نہیں زندگی اور موت کا اور بیٹھا بنے بادشاہ انہوں نے کیا کہا میرا رب رودانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے آج تو مغرب سے نکال دے بس سوال سورج روزانہ کدھر سے نکلتا ہے تو سید بادشاہ جو عرص میلے آپ کے فیصل آباد میں ہو رہے ہیں وہاں جانے لگے ہیں مولوی تو آپ ذرا شاہ صاحب کو کہہ دو نا ددی نشین سجادہ نشین اور پتہ نہیں کیا کہا نشین اس کو کہہ دو ذرا کہ آج سورج ذرا کدھر سے نکلے آئے بس کہنے کی دیر تھی قرآن کہتا ہے وہ حیران رہ گیا یہ کان کون کر سکتا ہے یہ دیکھو اسمان کی طرف سورج نکل رہا ہے غروب ہو رہا ہے چاند ہے تارے اسمان کے اوپر مسخرات بعمر یہ کس کے تابع کوئی سید یہ کہے یہ سورج میرے تابع تو وقت فرعون ابراہیم خلیل اللہ کو کہہ دیتا نا میں صبح ادھر سے نکال کھڑا کروں میں سورج فبو ہیت اللہ دی کفر حیران رہ گیا کہ سوال کیسے تمہارے پیر بدرک درویش پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہوں گے اور کرتے ہوں گے اور کرتے رہیں گے ساتھ دا سا سوال ہے سید کا سورج مشرق سے نہ نکلے مغرب سے نکل آئے وَلْكَمَرُوا وَلْنُّجُومُ تاروں کو آج نہیں چمکنا کوئی بادل نہیں کوئی کوئی شیعہ نہیں اور کہہ دو کہ نہیں وہ ایک پاگل ہے نا آپ کے فیصل امین کو بھی کہتا میرا وزیر اللہ اکبر جرہ دیکھو کمال دیکھو اس ملک کے اندر کمال دیکھو جو رب کا سب سے بڑا باغی وہ پہنچا وفیر اور جو رب کو رب ماننے والے ان پر ہتگڑیاں اور جیل اور مقدمے ان کی مسجدوں پر تالے جو مسجد کے باہر مسجد کے باہر ڈانس کروائے ملک کے اندر وہ آزاد جو وہاں پر کھڑا ہو کر مسجد کا تقدس پیان کریں اس پر ہدکڑیاں دیکھو آئے آئے یہ ساری چیزیں مسخرات بھی امر اس کے حکم کے تابع اب بھی سمجھ نہیں آتا دیکھئے ایک اور بات کر دیتا لگتا بکری کا چھوٹا سا بچہ ہو تو کیسے بچے اس سے کھیلتے ہیں اور بڑی بکری یہ قریب نہیں جاتے گھر کے اندر چھوٹا بچہ ہو خوبصورت پیار کر رہا ہے کھید رہے ہیں دادہ دادی خاندان قبیلے کے لوگ گاؤں کے لوگ اب اگر پیر یہ کہہ دے میں بڑا خوبصورت ہر چیز اور مجھ سے یہ قوم پیار کرتی ہے میں اپنے آپ کو بڑا نہیں ہونے دوں گا میں ہمیشہ بچہ رہوں گا کر سکے گا کچھ تو کر ساتھ سی باتیں جٹکی آج ادھر ہی ذہن چل گئے ہے میں تو بڑی توحید پر گفتگو کرنے والا انسان ہو دیکھ یہ بھی توحید ہے یہ بھی توحید بچہ معصوم ہوتا ہے ہر بچے کے دودھ کے دانت گرتے ہیں کہ نہیں گرتے ہیں آگے سے بوڑا ہو جاتا ہے کہتے ہیں دانت چوہاں لے گیا کون کھا گیا وہ سید کہے میں اپنے بچے کے دودھ کے دانت گرنے نہیں دوں گا پیر ماننے کو تیار کچھ نہ کر کے دکھائے نا ہر سال سال گرہ ہوتی ہے کہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے پیسٹ سالہ سال گرہ ہو رہی ہے مرنے کے قریب سال گرہ ہو رہی ہے کبر میں تیار ہی ہے کوئی تو کہے یاد رکھئے گا عورتیں بیٹھ غال بنی در عورتیں خاتین ہیں خاتین کی اکثریت اپنی عمر نہیں بتاتی اپنی عمر نہیں بتاتی پوچھو کتنی عمر ہے جب بھی پوچھو تیس سال دس سال کے بعد پوچھو پھر تیس سال اکثریت کا یہ حال ہے عمر تو بڑھ رہی ہے شنافتی کار دیٹا برت وہ نہیں بتلانی عمر بڑھ وہ دو عورتیں تھی نا لڑ پڑی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ کہتی میں پہلے بیٹھی تھی جھگڑا ہو گیا آپ جیسے سیانہ آدمی وہاں موجود تھا اس نے کہا ٹھہرو میری بین آم میں سے جو بڑی ہے وہ بیٹھ بیٹھو بیٹھو یہاں کرسی کے اوپر آسنے کی بات نہیں سمجھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں کہ ان کو کہو اپنی عمروں کو روکیں بریک لگا دیں کہ میں بڑی نہیں ہوں گی میں ہمیشہ چھوٹی رہوں گی کوئی کر سکتی ہے وہ آدھی کلندریہ کا نام سنے رابعہ بسری آدھی کلندریہ مرد و پروت وہ ان کی پیرنی آدھی ہوتی آدھی کلندریہ اس کی عمر بڑی گا کمی ایک ہی ذات ہے ان تمام عہبوں سے پاک ایک ہی جنہوں نے داری رکھی ہوتی ہے اور جنہوں نے نہیں رکھی ہوتی ہے ان کے سر پہ بال سفید ہوتے ہیں بال دوسرا کیا کہتے ہیں بڑھو رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں یہ ویسے کچھ امیر لوگ کہتے ہیں سر میں چاندی اتر رہی ہے بے ندیر کے سر پر جب بال سفید ہونے لگے تو پاکستان کے اخبار نے چھپا کہ بے ندیر محترمہ پرائیم منسٹر ان کے سر پر چاندی اتر آئی ہے اور غریب سر کے وال چٹے ہو گئے فرق سر کے بال چٹے ہو گئے سبحان اللہ ان چٹوں کو کہیں کارا کر کے دکھا کلر کرے گا پڑی خوبصورت سٹائل سے نائی سے لگوائے گا ہفتے کے بعد ہی وہ اشارہ کر دیتے تیار ہو جا آئے آئے کہ اپنے باپے کو یہ بال کمس کم کالے رہے چٹے نہ ہو کچھ تو کر مر کچھ تو کر دکھا اور جب آپ یہ دنیا بڑی کھلی ہوئی کتاب ہے آپ دیکھیں کہ سید بھی بڑا ہو گیا ہے وہ نوری پوری بابا تھا نا ایک نوٹی والی سرکار وہ ہلنے کے قابل نہیں لوگ اسے نیچے سے ہاتھ دیکھ دھمار ڈلوار رہے ہیں لیکن ہے لوگوں کا مشکل کشار جو خود ہلنے کے قابل نہیں اور کبھی میرے رب کے بارے میں بھی سوچے وہ کون ہیں سبحان اللہ مسلم نماز میں کہتا ہے رکو میں کہتا ہے سجدے میں کہتا ہے وہ پاک ہے ان ایبوں سے پاک ہے اور یہ ساری دنیا ایبوں سے بھری ہوئی ہے سارے اور ترویش کبھی کوئی کہہ سکتا ہے اللہ بھول گیا ہے اللہ بھول گیا ہے کوئی کہہ سکتا ہے زولیدین صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئی ہے فرما اللہ کے پیغمبر کچھ بات تو ایسے ہی ہے یا نماز کم ہو گئی آپ بھول اسے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے اگر کوئی معروف چیز کسی بندے کی ہو اور وہ اسے غصہ نہ کھائے اسے اسے یاد کیا جا سکتا صحابی نے کہا اس بات تو سچ کہتا ہے آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئے واپس آئے گفتگو کی پھر واپس آئے اور اپنے توحید کو کھرا کریں یہ نماز یہ رو دیں یہ زکاة یہ تو بہت بات کی بات رب نے پہلے پوچھنا بتا میرے بارے بھے جیسے پیغمبر نے اس حورت سے پوچھ لیا این اللہ اللہ کھا ہے جس کو پتہ ہی نہ کہ اللہ کون ہے اگر اس بندے کو پتہ جائے گا باپ کی منتیں کرے گا قوم کو بتلائی یہ دیا کہ رب تو فارغ ہو گیا ہے کائنات بنا سب کچھ ان بابوں کو دے دیا ہے فقیروں کو دے دیا قوم رب کو چھوڑ کر ان کے درو پر پڑی پڑی اور میں آ رہا تھا روڈ سے شعبہ توحید ہے میں گلے میں نے گا 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 کروائی اور وہاں گھر سے دیکھا چندہ اپنے ہاتھ سے گلے میں ڈالیں کیوں بھئی بابا دوس ہاتھی بیٹھا ہوئے تمہیں وہ بچے بھی دیتے اور تمہاری دکان بھی چمکاتا گلے میں کیوں ڈالیں کہ بابا بھی جانتا ہے کہ اگر ان بار بیٹھے والے زندوں کو دے دیا یہ مجھے نہیں دیں گے یہ تو خود کھا جائیں گے میں توحید ایسے سمجھاتا ہوں اللہ کی توفیق سے جٹ سے جٹ آدمی اور پی ایس دی سکالر کیوں نہ ہو کبھی کسی بات کو چیلنج نہیں کر سکتا بھئی جب تو سب کچھ دیکھ ملنگ نے جیب میں ڈالی گھلے میں ڈالنے کی بجائے جو اوپر بیٹھے زندہ گدی نشین وہ بھی جانتے کہ باپے کو پتہ نہیں اس لیے گھلے پر لکھ دو چندہ خود اپنے ہاتھ چھ ڈالو تاکہ پورا پورا پیر کو ملے آئے ہائے تو اس سے چھپ جیل خانہ مچھلی کا پیٹ جیل خانہ اور ہے کون تیرے سارے ولیوں کو نبی کی جوتی پہ قربان کر دو یونس علیہ السلام اور وہاں بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں مسئلہ کا ندی اللہ نبی ضرور لیکن یہ پانی یہ جیل سمندر اور اس کا مچھلی کا پیٹ جیل اس میں سے میں تو نہیں نکل سکتا اگر تو نہ نکلے اور قرآن میں رب نے بھی کہہ دیا تھا اگر یہ نہ کہتا کہ تیرے سوا کوئی نہیں نکال سکتا تو قیامت آجاتی یہ جیل میں رہتا لَلَا بِ سَفِی بَتْنِ الَا يَوْمِ يُبْعَسُون توحید یہ ہے توحید یہ ہے اللہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور بندے عیبوں سے بھرے پڑے اللہ مجھے اور آپ کو دین کا فہم مجھے مجھے سلام وآلہ 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 الحمدللہ افتان شاہ صاحب اللہ سکتا سنے اور اقیدہ توحید تھی جنہی سمجھ جس سنان شاہ صاحب سنجانزے نے اللہ باق نے یہ ملکہ کسے کسے موآلہ کی تھی وآلہ تو بعد میں چاہتی کریں باق آس حتاب سو موآلہ سو موآلہ ریاض وآلہ الحمدللہ مجھوند انشاء داخل موآلہ جنہی تھی ہم سو موآلہ سو موآلہ سو موآلہ سو موآلہ سو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم وبرکاتہ سدور ہے جو سدور ہے باقی ہر چیز اپنے اپنے وقت دنال ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی درود و سلام امام سلام کائنات سید المرسلین رحمت اللہ وبرکاتہ سلطان مدینہ سرور قلب سینہ شیمہ دیویر بدر منیر ساری کائنات سردار ایمان والے و ساڑے سبنا دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا ہے اللہ رب العزت دنیا دے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے الحمدللہ سمہ الحمدللہ مرکز رضیہ بشیر اہل حدیث دے اندر ایک عظیم و شان اجتماع بچیاں دی بنات علیہ السلام دی تقریب بخاری دے مبارک موقع تے انعقاد ہوئے محترم اور محتمم عزت معاب حضرت مولانا آری محمد عرش صاحب حافظ اللہ تعالی ناظمِ اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ظلہ فیصل آباد اللہ رب العزت اصدارن و ترقی اور کامیابی دنال نوازے اور خیر و برکاتہ نزول فرمائے اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگانو ایک قانون سمجھا دےو ایک بات انانو زنشین کرا دو کہ دنیا دے لوگ اگر چاندے نے کہ اللہ احکام الحاکمین دی محبت مل جائے اسین اللہ دے فضل و کرم دے نال تسین اپو اپنے کرانچوں بسترے گاربار چھٹ کے آئے جے دل دے اندر تڑپ ہے دل دی تمنا عرضو ہے اللہ عرش والا ساڑے تے راضی ہو جائے اللہ باق فرما دے نے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات والی انویلان فرما دےو قل ان کنتم تو ہبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اے اگر چاندے نے دنیا عالیانو ایک قانون سمجھا دےو جیڑا بندہ چاندہ ہے جیڑی عورت چاندی ہے منو اللہ دی محبت مل جائے انکو انتم تو ہبون اللہ اگر چاندے نے کائنات لوگ اللہ دا پیار مل جائے اللہ دی محبت مل جائے اے نبی جی اعلان فرما دےو فتابعونی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباہ کرنی ہوئے گی میرے آنکھیں لگنا ہوئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قولی عدیسو اتباہ کرنی ہے عابدی فیلی عدیسو اتباہ کرنی ہے عابدی تقریری عدیسو اتباہ کرنی ہے اے کائنات لوگو جنہوں آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباہ کروگے نتیجہ کی ملے گا اللہ دی محبت مل جائے گی اے جنہوں اللہ دی محبت مل جائے اے جسنہوں اللہ دا پیار مل جائے پھر اللہ جی کی نام دیتے کر دوگے اے جسی گناہ کاراں خطاکاراں سیاہ کاراں اے اللہ جی ہر مندہ ہی تڑپرا خدائر ساڑے گناہ بڑے نے خطاہ بڑیاں ہو گئیاں نے اوہ سیاہ ریجسٹر ہو چکے نے اللہ فرمان دینے جی دی میرے نال صلاح ہو جائے میرے محبوب دے آنکھیں لگ جائے گا میرے پیغمبر دی اتباہ کرن لگ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ پھر میں اللہ دے نال محبت کرانگا دے نال ہو ریک جناب اللہ پاک دی طرفوں ایوارڈ مل جائے گا اوہ کی ایوارڈ اللہ فرمان دینے وَاِيَا غَفِرْ لَكُمْ سُنُوبَاكُمْ اوہ گبرانا نہیں جے میں اللہ تو آٹھے اگنا وانو محب فرمان چڑھانگا وَاُلَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ بخشن والا بھی یہ رحم ہی کرنے والا ہے اوہ دنیا دے اندر بھی اللہ دی محبت اگر ملیئے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے نال ملیئے اوہ کائنات دے لوگو کوئی اپنے وڈے نوں پیش کردہ ہے اوہ جناب انیہ دے کسے شہر دا نام لیندہ ہے اوہ کوئی دنیا دے اندر وڈے رے دا نام پیش کردہ ہے اوہ پاکستان دے کسے زلے دا نام لیندہ ہے اوہ کوئی سندھ دے لاکے دا نام لیندہ ہے اگر اللہ دی محبت چاہی دیئے نہ لاہور دی باتے نہ پشاور دی باتے اس کائنا دے اندر مکے تے مدینے دا جڑا دینے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر تے نازل فرمایا ہے او جڑا شخص اپنے عمال نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نو ویکے آب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نو دیکھے اے جدھوں قرآن نو سنتے غور کرے گا عقیدہ قرآن والا ہو جائے گا او صدا عمل وی نبی علیہ السلام دے فرمان والا ہو جائے گا اللہ عرش والا محبتاں فرما کے گناہ ونو ماب کر دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک صحابی آیا نبی علیہ السلام دی خدم دے اندر اکھان دے ویچے آنسو نے رحمت اللیلالامین پیغمبر نے دیکھے ہے آکے عرض کر دے محبوب جی منو ایک چیز نے بڑا ہی غم زدہ کیتا ہے میں بڑا ہی پریشانا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بیوی بچے بھی عطا کیتے ہیں کاروبار بھی عطا کیتے ہیں اللہ نے صحت بھی عطا کیتے ہیں اللہ پاک نے اسلام تے توڑی غلامی بھی عطا کر دیتی ہیں اللہ دے میرے تے بڑی احسانات نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دیاں نیمتاں بھی کھا لواں اے دنیا دیاں بہاراں بھی دیکھ لواں کاروبار بھی بڑا چنگا ہو جاندہ ہے لیکن محبوب جی منو جڑی چیز نے غم زدہ کر دیتا ہے نو اے وے جدو تسی کی تے کام چلے جاؤ چاند دین تسی نہ ملو یا منو کی تے جانا پی جائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدو میں تو آڈی زیارت نہیں کر دا میں تو آڈی مجلس نہیں نہ بیٹھ دا میرے دیردی کفیتی بدل جاندی اے محبوب جی اللہ اکبر اللہ اکبر اگر میں کے میں تو آڈیاں جدائیاں برداشت کرانگا اگر منو موتا جائے یا ساڑی زندگی تو تسی چلے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اگر اللہ جنت بھی دے دے وے تے تو آڈا آلہ درجہ ہوئے گا سی غلامہ ساڈا دنا درجہ ہوئے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی تو آڈے تو آلہ کے میں زندگی بسر کرانگے محبوب آئے تین بڑی تے انہوں تکلیف ہو رہی ہے بات سماعت کر کے اے سوچ میرے زندگی اندر آئیے تے غمزدہ کر دیتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حج خموش نے اللہ پاک فرما دینے میرے جیبرائیل جی رب جلیل جاؤ میرے محبوب تے میرے حبیب تے پیغام لے جاؤ ایک بندہ بڑا ہی غمزدہ ہے بڑا پریشانے انہوں دلا ساوی دیتا ہے اللہ نے قرآن نازل فرما کے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ومن یتئ اللہ والرسول فا اولائکم اللہ زین انعم اللہ علیہم من النبیین وصدیکین وشعدائی وصالحین وحسن اولائک رفیقہ جو اللہ تے ادھے رسول دی اطاعت کرے گا وہ قیام دہ دین ہوئے گا اللہ انہوں نبیان تے رسولان داتے صدیقین تے شہدادہ ساتھ اطا فرمائے گا اے پریشان سا بھی ہویا ہے پوری امت دہی کم بن گئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اور آکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت میں چاندہ ہے سوال کر رہے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری جی مجلس ہے اللہ اکبر کبیرہ اے اوہ پیغمبری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ افروز نے تشریف حرمانے آکے تے ارض کردہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیر جی منہ دسو اللہ دے رسول قیامت قدم آئے گی متاسا قیامت قدم برپا ہوئے گی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے سوال کرنوالے آوس کے آمدی تیاری کی کیتی ہو اگو ارض کردہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگا آپ والوے کی جاندہ ہے تے چپ ہو جاندہ ہے اے تھوڑی جی دیرواز ارض کردہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گالے تیاری تے کوئی نہیں کیتی لیکن میرے دل ویچ تو آڈی بڑی محبت مجودے گناہ گاراں خطاہ گاراں لیکن اللہ دے رسول میں دل والٹ ٹول کے ویخنائے پہ آ میرے دل دے اندر محبتے تھے اللہ دے رسول تو آڈی محبتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بیان کر دینے محبوب الہ السلاة و سلام مسکرائے آپ فرما دینے المرعو مآمن احباؤ کا مقال او جیڑا جی دے نال محبت کر دائے قیامت نو دے نالی ہوئے گا اللہ سانو سب نانو پیغمبر دا ساتھ تا فرمائے آمین سم آمین اللہ اکبر اللہ اکبر او صحابہ کہیں دینے جی دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرما دیتا او سانو اسلام دے اندر آون دے نال بڑی خوشی سی بڑا ہی ساڑے دیل نو سکون سی اسلام تو بعد ایس حدیث دے نال ساڑے دیل نو بڑی ٹھانڈ پہ گئی بڑا سکون ہو گیا کہ آپ فرما دینے جیڑا میرے نال محبت کر دائے او قیامت نو میرے نالی ہوئے گا او صحابی ارض کن لگا اللہ دے پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نو دو آٹے نالوی محبت ابو بکر امر دے نالوی محبت اللہ اکبر کبیرہ او قد کا آٹھ سوہنا بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ او کسیم آئی ہو جیا سوڑا نی جنیا جمیں او دی مردی مطاب کے او بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی اللہ اکبر کبیرہ حسینہ جمیلاندہ موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا صل اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ مرکضی جمعیت اہل حدیث پنجاب دے امیر محترم مولانا عبدالشید حجادی صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ رب العزت دے علم اور عمل دے اندر رات دے نن تھک میند جماعت واسطے کارنے اللہ حفاظت بھی فرمائے خیر و برکات دا نزولی بھی فرمائے مولانا ریاض الرحمہ اجدانی صاحب حافظ اللہ تعالی اہلوں و سہلن اللہ رب العزت انا دا سفر مبارک کرے اللہ پاک ساڑے سبنا دی حاضری قبول کر کے اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاہ دا ذریعہ بنائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک دی خاص رحمت اور فضل دے نال ماشاءاللہ علمائی کرام تشریف لیا چکے نے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انا دا بیان کرنا اور سننا سنانا اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک بخشت دا ذریعہ بنائے و آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساتھ اللہ ماشاءاللہ ساتھ اللہ چھوٹا یہ بچہ میں اللہ جائے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ناتے رسول مقبول بھیج کریں گے آجو اسلام علیکم ورامت اللہ وبرکاتہ داتے جکر دی پھر مالا 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 ہمیں تفیرہ کی دانو ملونا محمد نے دسیا دی دار پونا محمد نے دسیا دانو ملونا محمد نے دسیا دی دار پونا محمد نے دسیا دانو ملونا محمد نے دسیا دی دار پونا محمد نے دسیا دانو ملونا محمد نے دسیا دی دار پونا محمد نے دسیا چھڑے جد لڑائی مشرق دی طرفوں چھڑے جد لڑائی مشرق دی طرفوں چھڑے جد لڑائی مشرق دی پونا محمد نے دسیا دانو ملونا محمد نے دسیا دی دار پونا محمد نے دسیا سڑا مدنی پیرل سانیے سڑا مدنی پیرل سانیے مائیا منا دا دل جانیے سڑا مدنی پیرل سانیے مائیا منا دا دل جانیے جیڑا اونگلہ چو چشی میں چلا جاوے نالے پترانو کلما پڑا جاوے اکنالی اشارے دے اکنالی اشارے دے چند توڑے وکایا ہے مدتان دی ادش منانو بھائی بھائی بنایا ہے سڑا مدنی پیرل سانیے مائیا منا دا دل جانیے جیڑا اونگلہ چو چشی میں چلا جاوے نالے پترانو کلما پڑا جاوے سکھ مکہ مدینے دی دل میرے چرین دیے رونت میری میں نو رونت میری میں نو گلے ہو کیم دیے مکہ دے مدینے دا مکہ دے مدینے دا بازار بکھا میں نو الگا بچیا کادا دیدار کرا میں نو سڑا مدنی پیرل سانیے مائیا منا دا دل جانیے جیڑا اونگلہ چو چشی میں چلا جاوے نالے پترانو کلما پڑا جاوے اے محمدی اتیمہ دے اے محمدی اتیمہ دے جس ناز و دائے نے اللہ دائی حلیمہ دے دیکھ باگ جگائے نے سڑا مدنی پیرل سانیے مائیا منا دا دل جانیے جیڑا اونگلہ چو چشی میں چلا جاوے نالے پترانو کلما پڑا جاوے ماشاءاللہ اللہ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے آپ بڑے عدب سے احترام سے گزارش کروں گا آپ قریب قریب آ جائیں ہتھی آگے قریب ہو جائیں جو بہر پھر رہے ہیں ان سے گزارش ہے وہ اندر آ جائیں جن بچوں نے اس مرکز رضیہ بشیر میں قرآن حفظ کیا ہے مکمل کیا ہے ان سے گزارش ہے وہ کھڑے ہو جائیں آگے آ جائیں جن بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے انشاءاللہ علامہ عبد الرشید اجازی صاحب علامہ ریاض الرحمن یزانی صاحب انشاءاللہ وہ انعام تقسیم کریں گے جو بہر پھر رہے ہیں ان سے بھی گزارش آئے اندر تشریف لے آئے گوڑے چھوڑ دو آگے گوڑا جاؤ آگے سامنے ہو کے بیٹھو اب انشاءاللہ پروگرام اختتام کی طرف ہے حافظ ارحم جن بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے وہ آگے آ جائیں ماشاءاللہ محترم علامہ ریاض الرحمن یزانی صاحب علامہ عبد الرشید اجازی صاحب اللہ ان کے بچوں کی عمر میں برکت اتا فرمائے حافظ محمد عمر صاحب جلدی آئے حافظ محمد عمر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر دیکھو حافظ محمد عثمان ماشاءاللہ 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 حافظ محمد عمر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر دیکھو ماشاءاللہ 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 اللہ ان بچوں کو افسر قرآن بنائے وقت کا بہت بڑا عالم دین بنائے اب انشاءاللہ حضرت مورانہ علامہ عبد الرشید حجازی صاحب ان کا بیان ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ فوراً علامہ ریاض الرحمان یدانی صاحب جو کہ تشریف فرما ہے ان کا بیان ہوگا تھوڑا سا گھوٹے چھوڑ کے سامنے سامنے ہوگے بیٹھیں علامہ عبد الرشید حجازی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگے ہو جو تھوڑ جگے ہو جو کوئی ارجی نہیں زیشتہ دے مخ کشان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی اجمعی اللہم سلے علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم واللہ غفور الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علمہ رب زدنی فحمہ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں لوگو اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو اللہ کا قرب چاہتے ہو اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ میری سنتوں کو گلے کا ہار بنا لو یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اپنی محبت تمہیں عطا کر دے گا اور بشروں نے کے ناتے تم سے ہونے والی کمیوں کتہیوں اور گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے صدق اللہ مولان العظیم معزز علماء بالخصوص جماعت کے عظیم رہنما برادر عزیز مولانا ڈاکٹر ریاض الرحمان جزدانی حفظ اللہ تعالی برادر عزیز قاری محمد ارشد صاحب اس ادارے کے مدیر اور ناظم مرکدی جمعیت اہل حدیث زلہ فیصلہ بات معزز علماء بزرگوں بھائیوں دوستوں اور بالخصوص عزیزان و مشہران تاثر خبرکم دس معمولی معمولی لگ لگ پخت و تاثر خبرکم انشاءاللہ حضرات زی بقار میں بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا ہر بندے کا یہ شوق ہے وہ چاہتا ہے مجھے اللہ کا قرب مل جائے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں ہر سکھ سڑے دخخش کی کہ اللہ مجھے بندے راضی شوئے اللہ رضا مطلوب دی پکے ہر کوئی یہ چاہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے یاد رکھیں اس کائنات میں اللہ کی اطاعت ہی اس بندے کا مقصد ہے بندہ رب نے ایسے نہیں بنا دیا اس لیے بنایا ہے کہ یہ اپنے رب کی عبادت کرے رب کا بندہ ہے صرف روٹی کمانا روٹی کھانا اس کے ذمہ نہیں ہے اصل میں جو لمبی زندگی ہے لمبا سفر ہے اس میں جنت ہے اللہ ہمارے مقدر میں فرمائے اس کے لیے جینا یہ بچوں کے لیے جی رہے ہیں ہم روٹی کے لیے جی رہے ہیں ہم اور اس کی ہمیں فکر ہے یہ نہیں پتا یہ کہاں جا کے ختم ہو جائے صبح و شام ایک کی دوڑ ہے زندگی روپیہ پیسہ کاروبار یا اللہ پیسہ آجائے پیسہ آجائے پیسہ آجائے ایک ہی خوش ہے یہ نہیں پتا کب یہ ختم ہو جائے سلسلہ کب آواز آجائے ہوئے چیخ کے ماردہ اس لیے ایک ہور میں اکمہ بول پہ میں رہا ہے ایک چپ ہو گیا یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل میں اس کائنات میں جتنے نبی آئے وہ صرف اس لیے آئے کہ بندوں کا اللہ سے تعلق جوڑا جائے چپ ہو گیا رب اور بندے کا تعلق بحال کیا جائے اور جتنے نبی اور رسول ہیں وہ سارے اللہ کے نمائندے ہیں نمائندے پیجے نہیں نمائندہ سے دی دا الیکشن ہے خلق دا لڑکے امین دی دا غیم پی دی دا نازم دی دا چیر میں آن دی یا یا نمائندہ غاندی ہر آدمی جیسے ہمارے نمائندے ہیں نبی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں اور اللہ اپنی اطاعت قبول کرتا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے جو نبی کی بات مانے گا گویا اس نے اللہ کی بات مانی اور یہاں صرف اتنی بات سمجھیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت سی شہدی سنت دا غدی سرورے قونین صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے دا دا کاروکا دا سنت دی دا پخپلکار کرے دا آغم سنت دی آغا زبانی اولی دی دا کاروکا دام سنت دی اور سنت اتنی ضروری ہے یہ یعنی نبی کا فرمانا کام کو پسند کرنا کر کے بتانا یہ سنت ہے اور سنت کیا ہوتی ہے سنت جو ہے یہ مشکلات میں سے بچنے کا بہترین حل ہے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ اپنے نبی کی سنت سے محبت عطا کر دے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ سنت کا شغف اور محبت عطا کر دے سنت وہ راستہ ہے پریشانیوں سے نکلنے کا سنت وہ جہاز ہے جو پریشانیوں اور فتنوں سے نکلنے کا نام ہے اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو سنت کو گلے کا ہار بنا لو یہ ایک اصول ذہن میں رکھیں حضرات یہ کون ہے وہ کون ہے ساری باتیں دماغ سے نکال کر ایک بات سمجھ لیں اللہ کے نمائندے دنیا میں آئے اور جو نمائندہ ہمارے مقدر میں آیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے جہان سے ہر لحاظ سے اونچائے ہر لحاظ سے آلہ ہے حسن میں آلہ ہے صورت میں آلہ ہے صیرت میں آلہ ہے ہر لحاظ سے آلہ ہے جب وہ ساری دنیا سے کائنات میں آلہ ہے تو پھر حق بنتا ہے بندہ اس نبی کی بات کو مانے سمجھ رہے ہیں نبی کی بات کو مانے دیکھیں اللہ نے فرمایا میں یتئر رسول فقد اتا اللہ قرآن دی جس نے رسول کی مانی اللہ کہتے ہو اس نے میری مانی اس نے میری مانی دنیا میں کوئی نہیں باپ کی مانے اللہ کے مراجی بڑے کی مانے اللہ کے مراجی نہیں صرف ایک ہستی ہے ایک ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بات دین ہے جن کی بات شریعت ہے اور جن کی سنت پہ عمل کرنا رب کی رضا ہے یہ درہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہم نے کچھ اپنی بدقسمتی سے برادری کی بات کو مانا بڑے بھائی کی بات کو مانا باپ کی بات کو مانا دا مونگا مالی گرد دی دا رشتے دار دی دا آغا دی دا آغا دی پرے دا ٹھولتا یہ سارے کے سارے اپنی جگہ پہ بڑے عالی ہیں لیکن بات مانی جائے گی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ ذہن میں رکھیں کوئی عمل کرنے اللہ وہ کام پسند کرے گا جو اس کے نمائندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہوگا جس کام پہ نبی کی مہر لگی ہوگی وہ کام اللہ پسند کرے گا جس پہ نبی کی مہر لگی ہوگی مثلا نماز پڑھنی ہے تو آپ نے فرمایا سلو کمار آئے تو مونی اسلی نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھ محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایک صحابی آئے اس نے آکے نماز پڑھی میں بڑی ان سے معذرت کے ساتھ ہمارے یہ کے پی کے میں یہ ہمارے دوست نماز میں ان کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے بڑے تجربہ کار ہے ایک تو وضو بڑا پکا رکھتے ہیں صبح کیا تو عشاء تک لے جاتے ہیں اور دوسرا نماز میں بڑی سپیڈ ہے مجھے یاد آ بڑی پرانی بات ہم لنڈی کوتل گئے واپسی پہ بس والا وہ رکا ادھر مغرب کی نماز کا وقت تھا ما شام منزدی وقت شوئی دی ہم سب اترے نماز پڑھنے لگ گئے تو اتنے میں انہوں نے جلدی جلدی کی رکھتے نکالی ابھی میں دوسری رکھت میں تھا وہ ساتھ ساتھ رکھتے پڑھ کے جا کے بس میں چلے گئے اب کنڈیکٹر ناوی مولی صاحب زرکوا کھنا زرکوا کھنا تراؤینیت کھڑے دا مغرب کی نماز ہے کہ تو تراؤینیت لئی ہے باسکاروں نا باسکار اتنی لبی کر دی اب میری دوسری رکھت میں بڑا تیز تیز پڑھ رہا ہوں دیر کوشش کھوم زر زرکو ما مگر سکو اللہ ساری خبروں نہ دی اللہ باندھی دا دعا کو سکو زرکوا شیخ زرکوا تراؤینیت کھڑے دا جلدی جلدی میں نے نماز مکمل کی سانس میرا پھولا ہوا بس تیارہ وہ ہاتھ مار رہا ہے زرکوا زرکوا میں دوڑ کے چڑھ کے تیز تراؤینیت پڑھا لگے پیسے میں اپنے بولی میں ادھر کہہ رہا ہوں تراؤینیت کھڑے دا درے رکھتو نہ مڑا وہ دو اسی لمبا کھڑی دا تراؤینیت پکے اتنی لمبی کر دی ایسے تراؤینیت کی ہوتی ہے حضرات یہ سمجھنے کی بات ہے آپ اپنے بھائی کو یہاں کام پہ بیجتے ہیں کہ یہ ٹرک یہ ٹرالی آپ نے خالی کرنی ہے گنے کی گنے پہ آ جاتے ہیں گنے کی ٹرالی آپ نے خالی کرنی ہے یہ ٹرالی آپ کے ذمہ ہیں یہ ٹرالی داغہ ستازم مداری دی تاثرہ درے مالی کر دی اور تاثرہ درے دی زرکوا اب دونوں شروع ہوگے اس کی بات مال لی بات آرام سے سمجھائی کہ یہ ٹرالی آپ کے ذمہ ہیں آپ نے اس کے گنے اتارنے ہیں اگر وہ بھولے ٹرالی سب پتا لگی اس سے ہوئی لی دیا کس کو پتا چلے گا وہ کیا کہ گیا آرام آرام سے سمجھاتا ہے یہ ٹرالی آپ کے ذمہ ہیں یہ آپ نے خالی کرنی ہے اب جا ذہن میں رکھیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا جب نماز پڑھتا ہے تو بندہ رب کے حضور حاضری دیتا ہے رب سے ملاقات ہوتی ہے یہاں کسی تھانے دار کے پاس چلے جاؤ بڑا چھوڑو بڑوں کو چھوڑو وزیروں کو صرف تھانے دار ایس ایچوں کے پاس تو بندہ بڑے آرام سے بات کرتا ہے جناب ایسے ہے ایسے ہے اٹھتے ہوئے کہتا ہے یہ ایکسکیوز بھی معافی چاہتا ہوں کوئی اونچی نیچی بات ہوگی ایسے کرتے ہیں نا کوئی ادرا ہوگی یہ تو معافی چاہتا ہوں یہ ایک عام آدمی کی بات کر رہے تو جب بندہ رب کے حضور رب سے بات کر رہا ینا جی ربہ ہو حضور نے فرمایا نماز میں بندہ رب سے اپنی باتیں کرتا ہے باتیں کرتا ہے تو جب رب سے بات کرے گا تو پھر محبت سے کرے گا پھر پیار سے کرے گا اس کو نماز کی سمجھ تو آئے میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو پتا تو ہو میں کیا کہہ رہا ہوں جب اسے پتا ہوگا میں رب سے کچھ مانگ رہا ہوں جب اسے پتا ہوگا کہ سجدہ نماز میں وہ حصہ ہے جس پہ اللہ سب سے زیادہ راجی ہوتا ہے اور نماز کمال کی شہ ہے میں اسی پہ تھوڑی بات کر کے اب چھوٹی لے لوں گا آج کا اتنا ہی سبق ہے وہ کیا نماز دیکھیں پہلے کیا کرتے ہیں نماز کے لئے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں استنجہ طہارت ٹھیک ہے اس کے بعد وضو وضو کیوں کیا ہے اللہ تو بیسے بھی سن لیتا ہے وضو کیوں کروایا سوال میرا اتنا ہے کیا ضرورت تھی وضو کروانے کی وضو اس لئے کیا ایمان اور اقید ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کرنے جا رہا ہوں اللہ پاک مونگتا دا وقت ورکڑی دا آوالی دی آواز مطا اے رازہ مونگسر خبرنو کا اس کا یقین ہے میں رب سے باتیں کرنے لگا ہوں جب اس کا یقین ہے تو اس کے لئے یہ مو سر بنا رہا ہے ہاتھ مو دو رہا ہے کیا کر رہا ہے پانی لے کے مو میں کلی کرتا ہے ایسے ایسے گمعا کے پانی پھینکتا ہے کہ میرا مو گندہ نہ رہ جائے میں نے رب سے باتیں کرنی ہے اس لئے مو ساف کر رہا ہے پھر وہ ناک میں پانی چڑھا کے ساف کرتا ہے کہ رب کی رحمتوں کی خوشبوں کو سونگ نہ ہے خالی نہ رہ جاؤں پھر مو دوتا ہے کہ مجھے نیند نہ آجائے جیسے جلسے میں بیٹھے بیٹھے سو جاتے کہ مجھے نیند نہ آجائے جاگتا جاگتا رب سے کچھ مانگ لو پھر آت دوتا ہے پھر کرتا ہے مسہ مسہ کا مسنون اولین طریقہ دونوں طریقے ہیں سب سے افضل اور مسنون طریقہ ہے ایسے پانی لیا اور ایسے کر کے پیچھے تک یہ گدی جہاں تک ادھر سے پھر واپس آ گیا یہ شہادت کی انگلی کان میں ڈالی جیسے یہ رستے بنے ہوئے ایسے ایسے دا زیگ بنے دا تیار دکھنا اور اوپر دا بلڈوزر دی پکے دا اگا اوپر سے یہ ایسے پھر دیا ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا مسہ دا سرم مسہ نہ دی دا اللہ سرائیو مہدہ دی پکی کہ اللہ پاکا تا منگتا توفیق ورکڑی دی شتا دربار کی رازمہ اے اللہ تیرے دربار میں ہوں تو نے مجھے توفیق دی ہے اگر تیری رضا میرا سر سامنے سے لینے میں ہو تو سر میرا حاضر اللہ اگر تُو پیچھے سے میری گردن چاہتا ہو تو میری گردن حاضر کانوں میں انگلی ڈال کہتا ہے یا اللہ ان کانوں سے سونا دماغ میں بٹھایا یقین کیا پاؤں دوہے پاک گھر میں آنے کے لیے اور آگیا مسجد میں کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے دایا ٹھیک کون سا دایاں کون دعا بھی پڑھنے ہی ہیں دعا کون سی ہے مسجد میں تے کیا دعا پڑھتے ہیں کوئے کا نا ساندھی پکے ہر سکتے ہیں اللہم مفتہ لی سیوی بلا دا ترجمہ پیچھ نہیں بندہ ہوئی اللہ پاکا تموں گا توپیک ورکڑی دی دا رحمت دروازے ٹولونا مولا موتا پارا کون یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے سارے کھول دے کھول دے خالی نہ جاؤں اب آگیا نماز کے لیے تو نماز جب نیت کرنی ہے اس کے بھی ہم نے طریقے تو علاق علاق بنا لیے ہیں یہ کندوں کے برابر یا کانوں کے برابر یہ ہاتھ ہو اور ہاتھ بیت اللہ کی طرف ہاتھ ہی ایسے بیت اللہ کی طرف یہاں کان کے برابر یا کندے کے برابر اور مو سے کیا کہنا ہے یہ نیت والی خبر بھی سن لیں نیت دام دیر ضروری دی انما لعمال بن نیات ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے یہاں بھی نیت ضروری ہے کہ نماز کون سی پڑھنی ہے کتنی رکت پڑھنی ہے فرض پڑھنی ہے سنت پڑھنی ہے نفل پڑھنی ہے نیت اور نیت کا تعلق دل سے ہے زبان سے نہیں یہ سمجھے ذرا جب آپ گھر سے نکلے وہاں آپ نے نیت کی کہ ہم یہ مسجد میں کاری صاحب کے پاس جا کے نماز پڑھیں گے تو وہاں آپ یہ تو نیت نہیں کرتے جائیں گے مسجد میں کاری صاحب کے پیچھے پڑھیں گے نماز یہ تو نہیں کہتے دل میں تو کہا ہے زور کی نماز کی نیت تو کی ہے نا یہ جو نیت کے الفاظ ہیں ہمارے بنایا ہوئے جیسے ہمارے کہتے ہیں دو رکت نماز سنت اور یہ بھی کہتے ہیں دو رکت نماز سنت دی وقت فلان دی فلان دی فلان بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے یہ سب اردو پشتو پنجابی میں کہیے ہوئے لفظ جس نبی نے نماز بسم اللہ سے لے کے پشاپ کے وقت کی دعا گسل خانے سے بہر آنے کی دعا مسجد میں آنے کی دعا پوری نماز سکھائی وہ نیت کے دو کلمیں نہیں عربی میں سکھا سکتا تھا پی جنگر تیر انصاف سرا جس سے نبی نے ایک ایک دعا سکھائی اللہم نیعوذ بکا من الخبس والخبائس باہر نکلت غفرانک مسجد مہت اللہم افتح لیا بواب رحمت اور السلام علیکم ورحمت اللہ تک ساری نماز اگر یہ نیت نماز کا حصہ ہو الفاظ کے ساتھ تو یہ بھی عربی میں ہوتے ہیں نماز عربی میں نیت پشتو میں نماز عربی میں نیت پنجابی میں نماز عربی میں نیت بلوچی میں یہ سمجھنے والی بات ہے سوچنے والی بات ہے اس لیے نیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے دل کے ساتھ لیکن نیت ہے لازم نیت ہے ضروری کہ دورہ کا سنت پڑھ نہیں ہے اب یہ کیا کیا ہے جو آدمی نماز نیت کرے گا کیسے کرتے ہیں ایسے کریں گے نا وہ ایسے کرتے ہیں سب یہ کیا ہے دیتا سوئی رفا یدین ہاں دیتا ہوئی رفا یدین رفا کہتے ہو اٹھانے کو اچھتے یدین دونوں ہاتھ یعنی ہاتھوں کو اٹھانا یہ ہے ہاتھوں کو اٹھانا رفا یدین یہ بڑا کمال کا حصہ ہے نماز میں آجزی امتہا کی ہے یہ رفا یدین کبھی اس پہ ہم نے گوھر نہیں کیا اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں حضرات یہ فوج والے ہوتے ہیں جنگ والے محول میں بارڈر کے پاس وہ کن لے کے رات کو پھر رہا ہوتا ہے ایک بندہ خاص لفظ اس کو پکائے ہوتے ہیں نیا بندہ آتا ہے نا وہ کہتا ہوئے رک جاؤ ہینڈز اپ رفا یدین کر لو ہینڈز انگریجی کا لفظ ہے اپ اوپر ترجمہ رفا یدین ہینڈ اپ رفا یدین کہندہ آئے رفا یدین کر لو بچ جاؤ گے وہ کہے میں تو خٹک خان ہوں میں تو راج پوت ہوں میں تو فلا ہوں وہ کہتا اچھا ٹھس بس اتنے کام ہوگا نا اکڑ گیا تو یہ اگر وہ کہے جی میں رفا یدین ہاتھ کھڑے کرتا ہوں ہینڈز اپ ہینڈز اپ کا میں نا اپنی کمزوری کو مان لینا آ یا اللہ میرے ہاتھ کھڑے یا اللہ میرے ہاتھ ہے یہ ہینڈز اپ ہو گیا فوجی نے بندوق سیدھی کیا یہ کہتا ہے ہینڈز اپ رفا یدین اور اب وہ اس کو کیا کریں گے پھر ہتھ کھڑی لگائیں گے